بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالق ہم نے پڑھا تھا ان کی تعریفات ہم سبق نمبر ساتھ میں پڑھ چکے ہیں تاقید مانوی سے مطالق پھر یہ ہم نے پڑھتا کہ تاقید مانوی چند مخصوص الفاظ کے ذریعے آتا ہے ان میں سے چار الفاظ نفسوں اور عائنوں کلا اور کلتا سے مطالق ہم نے پڑھا تھا آج ہم دیگر الفاظ سے مطالق پڑھیں گے جن سے تاقید مانوی کلام میں پیدا ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَكُلُّنْ وَأَجْمَعُوا وَأَبْتَعُوا وَأَبْتَعُوا وَأَبْسَعُوا لِغَيْرِ الْمُسَنَّةِ بِاخْتِلاَفِ الزَّمِيرِ فِي كُلِّنْ وَالصِّيغَةِ فِي الْبَوَاقِ تَقُولُ جَاءَنِ الْقَوْمُ كُلُّمْ أَجْمَعُونَ أَبْتَعُونَ أَبْتَعُونَ وَقَامَتِ النِّسَاءُ كُلُّنَّ جُمَّعُوا كُتَعُوا بُتَعُوا بُصَعُوا وَإِذَا عَرَدْتَ تَقِیدَ الزَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجْبُ تَقِیدُ بِالزَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ نَحْوظَ رَبْتَ أَنْتَ نَفْسَكَا ابیان سے مسننف علیہ رحمہ فرمارے تاقید مانوی کے لئے کلن اجمع اکتہو اور ابتہو اور ابسہو یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن عزیز طلبہ پہلے آپ نے ان الفاظ پر غور کرنا ہے کہ یہ واحد مذکر کے لئے استعمال ہوتے ہیں انہی سیغوں کے ساتھ اجمع اکتہو ابتہو اور ابسہو جبکہ واحد مؤنس کے لئے ہم نے اگر اس کو استعمال کرنا ہو تو پھر واحد مؤنس کے لئے کلن تو اسی طرح استعمال ہوگا لیکن اجمع واحد مؤنس کے لئے جب استعمال ہوگا تو جمعاء کے وزن پر آئے گا اور اکتہو قطعاء کے وزن پر اور ابتہو بتعاء کے وزن پر اور ابسہو بسعاء کے وزن پر آئے گا آپ کے حاشہ میں یہ مذکور ہے جمعاء کطعاء بسعاء اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ دو باتیں جب آپ سمجھ گئے کہ واحد مذکر کے لئے اجمع اکتہو ابتہو ابسہو کے وزن پر اور واحد مؤنس کے لئے کطعاء بتعاء بسعاء اور جمعاء کے وزن پر آتے ہیں اب آتے ہیں جمع مذکر اور جمع مذکر تو جمع مذکر کے لئے اجمعونا اکتہونا ابتہونا ابسعونا کے وزن پر آئیں گے اور جمع مؤنس کے لئے جمعو کطعو بوتعو اور بوسعو کے وزن پر آئیں گے تب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب یہ بات سمجھے کہ یہ جو پانچ الفاظ ہے کلن اجمع اکتہو ابتہو اور ابسعو یہ پانچ الفاظ لغیر المسنہ مسنہ کے علاوہ کی تاقید کیلئے آتے ہیں مسنہ کے علاوہ کون بچ جاتا ہے مفرد اور جمع یعنی یہ مفرد اور جمع کی تاقید کیلئے آتے ہیں البتہ مفرد مذکر ہو تو اجمع اکتہو ابتہو اور ابسعو کی وزن پر ہوگا مفرد مؤنس ہو تو کتعا بتعا بسعا جمعہ کے وزن پر ہوگا اور پھر جمع کی تاقید کیلئے آتے ہیں اگر جمع مذکر ہو تو اجمعون اکتعون ابتعون ابسعون کے وزن پر آئیں گے اور اگر جمع مؤنس ہو تو جمعہ کو تاو بوتعو اور بوسعو کی وزن پر آئیں گے جی اب عزیز طلبہ ایک اور بات اس سے متعلق یہ سمجھے کہ یہ جو کلن ہیں یہ ہمیشہ اسی وزن پر آئے گا مفرد کی تاقید کیلئے بھی اور جمع کی تاقید کیلئے بھی مذکر کی تاقید کیلئے اور مؤنس کی تاقید کیلئے البتہ اس کے ساتھ جو ضمیر ہوگی جو اس کا مضافلے ہوگا اور جو مدبو کی طرف راجے ہوگا وہ ضمیر مدبو کے موافق تبدیل ہوتے رہے گی اگر مدبو واحد مذکر تو کلو ہو اگر مدبو واحد مؤنس تو کلو ہا اور اگر مدبو جمع مذکر تو کلو ہم اگر جمع مؤنس ہو تو کلو ہنہ یعنی ضمیر کی تبدیلی کے ساتھ یہ تاقید کیلئے استعمال ہوگا باقی یہ جو چار سیغے ہیں اجمع اکتو ابتو اور ابسوہ یہ نفس سیغوں کی تبدیلی کے ساتھ یہ تاقید کیلئے استعمال ہوں گے اب آپ میرے ساتھ بتاتے جائیں کہ اگر واحد کی تاقیд کیلئے واحد مذکر کی تاقید کیلئے ہوں تو یہ کس وزن پر آیں گے اجمع اکتو ابتو اور ابسوہ کی وزن پر اگر مفرد مؤنس کی تاقید کیلئے ہوں تو یہ کس وزن پر آیں گے جمعاء کتاء ابتاء اور بساء کے وزن پر اور اگر جمع مذکر کی تاقید کیلئے ہو تو اجمعون اقتعونا ابتعونا اور اگر جمع مؤنس کی تاقید کیلئے ہو تو جمعو کتاء اور بوتعو بوسعو کے وزن پر آئیں گے جی حزیز طلبہ جب یہ بطور خلاصہ کے آپ سمجھ گئے تو آپ کتاب کی طرف توجہ کریں اور تاقید میں سے لفظ کلن لفظ اجمعون اقتعو ابتعو رابسعو لغیر المسننہ یہ مسننہ کے علاوہ کی تاقید کیلئے آتے ہیں یعنی مفرد اور جمع کی تاقید کیلئے باختلاف ضمیر فی کلن کلن میں ضمیر کی اختلاف کے ساتھ یہ استعمال ہوگا یعنی کل جو ہے وہ اپنے حالت پر رہے گا ضمیر میں اختلاف واقع ہوگا اگر کل مفرد مذکر کی تاقید کیلئے ہیں تو واحد مذکر کی ضمیر آئے گی اس کے ساتھ اگر مؤنس کی تاقید کیلئے ہیں تو واحد مؤنس کی تاقید آئے گی جمع مذکر ہے تو جمع مذکر کی ضمیر آئے گی اور جمع مؤنس کی تاقید کیلئے ہیں تو جمع مؤنس کی ضمیر آئے گی والصیغت فی البواقی اے باختلاف السیغت فی البواقی اور باقی جو ہے یہ تاقیدی معنوی کے لئے استعمال ہوں گے سیغوں کے اختلاف کے ساتھ آئی میرے پاس قوم جمع مذکر ہے لہذا کل لہم میں ہم ضمیر جمع مذکر کے لئے ہیں اور باقی سیغ اجمع اونا اکتاونا اپتاونا جمع مذکر کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس وزن پر تو اس لئے ان کے تاقید اسی اوزان پر آئے گی وقامت النساء کل لہنہ یہ مثال ہے اس معقد منہوں کی جمع مؤنس وننساء یہ جمع مؤنس ہے تو کل لہنہ میں ہنہ ضمیر جمع مؤنس کے آئی ہے اور باقی جمع مؤنس کے لئے یہ جمع اوکتاو بطاو اور بصاو کے وزن پر استعمال ہوتے جسے میں نے بتایا اب یہاں سے مصنف علی رحمہ ایک ذابطہ ذکر فرمارے وہ ذابطہ یہ ہے کہ جب بھی عزیز طلبہ آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاقید لفظ نفسوں سے یا عینوں سے لانا چاہے تو پھر اس صورت میں ضمیر مرفوع متصل کی تاقید ضمیر مرفوع منفصل سے لانا یہ ضروری ہے بغیر تاقید کے بغیر فصل کے آپ نفسوں اور عینوں سے آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاقید لاتے ہیں تو یہ لانا برا ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نفسوں اور عینوں بھی در حقیقت فائل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ ضمیر مرفوع متصل بارز کی یا مستطر کی تاقید نفسوں اور عینوں سے لائیں گے تو پھر التباس ہوگا کہ نفسوں اور عینوں کو ہم فائل بنائیں فیل کیلئے یا اس ضمیر مرفوع متصل مستطر کو یا بارز کو بنائیں تو اس التباس سے بچنے کیلئے ضمیر مرفوع منفصل سے فصل لانا یہ ضروری ہوگا اور جب آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاقید لانے کا ارادہ کریں بن نفس والعین صرف لفظ نفس اور لفظ عین سے یعنی اس کے علاوہ دیگر الفاظ سے اگر آپ تاقید لائیں تو آنکھیں بن کر کے آپ لا سکتے ہیں لیکن ان دو الفاظ کے ذریعے اگر لانا چاہے ضمیر مرفوع متصل کی تاقید تو یجب تاقید بزمیر منفصل تو زمیر منفصل سے پہلے تاقید لانا یا فصل لانا یہ آپ پر واجب ہے ضروری ہے وَلَا يُعَقَّدُ بِكُلِّنْ وَأَجْمَعَا إِلَّا مَا لَوْا اجْزَاءُنْ وَأَبْعَاظُنْ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يُعَقَّدُ بِكُلِّنْ وَأَجْمَعَا لفظ کل اور لفظ اجمعہ سے آپ کسی چیز کی تاقید نہیں لا سکتے ہیں مگر ایسی چیز کی مالہ اجزاء وابعاظن جس کے اجزاء اور حصے بننا ممکن ہو چاہے وہ اجزاء اور حصے بننا حصاً ممکن ہو جیسے آپ کہتے جا ان القوم کل لهم تو القوم کے افراد اور اجزاء ہے مختلف یا جا ان الرجال وکل لهم تو رجال کے افراد موجود ہے رجل تو یہاں پر حصن موجود ہے یا آپ کہتے اشترائیت العابد کل لہو تو عابدہ کے اجزاء حکمن موجود ہیں تو جس چیز کے اجزاء حصن یا حکمن موجود ہو تو انہی کی تاقید آپ کل لن اور اجمعوں کے الفاظ سے لا سکتے ہیں مالہ اجزاء وابعاظن ایسے الفاظ ایسے موقت منہوں کی تاقید لا سکتے ہیں جس کی اجزاء اور آبعاظ ممکن ہو حصے ممکن ہو یا صح و افتراق ہو جن کا ایک دوسرے سے الگ ہونا صحیح ہو حصن چاہے حصن صحیح ہو جیسے جا آن القوم کل لہم او حکمن یا حکمن ان کے اجزاء اور حصے ممکن ہو جیسے اشترائت العبدہ کل لہو تو اب شراء کے باب میں عبد کے حصے حکمن یہ ممکن ہے وَلَا تَقُولُ اَقْرَمْتُ الْعَبْدَ کل لہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بندے کا اکرام کیا کل لہو پورے کا پورے کا اکرام کیا تو اب اکرام کے باب میں اس کے اجزاء اور حصے ممکن نہیں جب ممکن نہیں تو آپ کل لہ سے یا اجمعوں سے اس کی تاقید بھی نہیں ہیلا سکتے وَعْلَمْ یہاں سے مصنف علی رحمہ فرما رہے ہیں جان دیجئے اَنَّا اَقْتَعُ وَأَبْتَعُ وَأَبْسَعُ اَتْبَعُ لِأَجْمَعَ یہ جو چار الفاظیں اَقْتَعُ وَأَبْتَعُ وَأَبْسَعُ یہ الفاظ تابع ہیں اجمعوں کے کس کے بھئی یہ جو تین الفاظیں اَقْتَعُ وَأَبْتَعُ وَأَبْسَعُ یہ تاقید کے باب میں تابع ہیں لفظ اجمعوں کے لفظ اجمعوں تاقید کیلئے پہلے ہم ذکر کریں گے اس کے بعد اَقْتَعُ وَأَبْتَعُ وَأَبْسَعُ کو ذکر کریں گے وَلَيْسَ لَحَمْ مَعْنًا هَاں ہُنَا بِدُونِهِ ہَاں ہُنَا سے مراد تاقید ہے باب تاقید میں ان تین الفاظ کا اَقْتَعُ عَبْتَعُ وَأَبْسَعُ وَأَبْسَعُ باب تاقید میں اجمعوں کے تابع ہوئے تو اب ان تین الفاظ کو اجمعوں پر مقدم کرنا تاقید میں یہ جائز نہ ہوگا وَلَا ذِكْرُ وَأَبْدُونِهِ اور جب یہ تاقید میں اجمعوں کے تابع ہیں تو اجمعوں کے بغیر ان کا تاقید کیلئے ذکر کرنا بھی درست نہ ہوگا تو عزیز طلبہ آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی ہوا کہ ہم نے تاقید معنوی کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے کل اجمع اقت اور عبتہ اور افسعوں سے متعلق پڑا کہ یہ مسننہ کے علاوہ کے تاقید کیلئے آتے ہیں البتہ مفرد مذکر کیلئے جب یہ تاقید واقع ہوں تو پھر ان میں کیا تبدیلی ہوگی مفرد معنیس کیلئے ہو تو کیا تبدیلی ہوگی جمع مذکر کیلئے جمع مؤنس کیلئے ہو تو کیا تبدیلی ہوگی یہ آپ عزیزات نے خوب سبق بار بار سن کر یاد کرنا ہے کل انشاءاللہ آپ عزیزات نے یہ سبق سنا کر اگلے سبق پھر سننا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین